کہا کیا کیا تو انہوں نے کہا ہم عیسائی رسم و رواد کے اعتبار سے اپنے قبرستان میں دفن کیا ہم کرسچن ہیں عیسائی رسم و رواد سے ہم نے دفن کیا تو جو گیا تھا وفد اس نے پوچھا کہ کچھ اس کی عجیب چیزیں تھی تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک چیز تھی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسلام لا چکی تھی ہم نے اس کو مارا توڑا بہت کچھ کیا ہے تو پھر یہ بات خبر پھیلی اس لڑکی کے اسلام لانے کی تو مقامی علماء کو پوچھا گیا ایک عالمی دین نے کہا ہاں وہ لڑکی دن و جان سے اسلام کو قبول کرتی تھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور گھر والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکی جان دے گئی اور مر گئی لیکن ہم مجبور تھے گھر والوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن اس لڑکی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے آخری رسم و رواج اسلام کے مطابق ہو ہم نہیں کر سکے کیونکہ خفیہ طور پر وہ مسلمان تھی ہم ایکشن نہیں لے سکتے تھے اور ہمیں اس بات کافسوس ہے کہ اسے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا سنو حیرت کی بات ہے لوگ ایک بہت عجیب عجیب اچھمبے میں پڑتے جا رہے ہیں نہیں نہیں باتیں کھلتی جا رہی ہیں تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئے ہوئے وفد دنے اور گھر والوں کو اطلاع دے کر کے کہ ہم چلتے ہیں جس قبرستان میں آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے ہم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں ہاں تو عیسائی قبرستان میں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین سویا ہوا جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا اور حیرت کی انتہار ہو گئی اس کا اس عیسائی قبرستان میں کیا لینا دینا یہ آیا کیسے یہاں پہنچا کیسے میرے عزیزو یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا اور جب اور حیرت بڑ گئی وہ وفد علماء کا واپس آیا کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی ایک بات تو سمجھ میں آگئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی اللہ کا کرم ہوا ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالیٰ ایمان والوں کے بیچ میں اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا ہو فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کر رہا ہوں اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں دل دہلا دینے والی چیز ہے واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہیں اس نے کہا بتائیے کیا ہے کہا کہ کیسا تھا کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے اور نمازوں کی کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا پابن تھا لئے ان دن میں سب چیزوں میں اچھا تھا پھر بچا کیا بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی مسلمان ہے بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں آپ بتاتے ہیں تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے لیکن سن لو تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے عیسائیوں کے قبرستان میں ملا اس کی قبر میں موجود نہیں وہ دھارے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے توجہ عیرت کہتی ایک بات ہے میرا شوہر سب اچھا تھا لیکن کیا ہے جانتے ہو جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جیما کرتے غسل واجب ہوتا تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جیما کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا کتنا اچھا ہے یہ بات وہ کہتا تھا تم میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے لطالق مت کہا کرو بار بار وہ یہ کہتا تھا شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہی پہچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا وَمَنْ يَوْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِیْنَنْ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف موپیرہ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اور میرے آقا فرماتے ہیں مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا مسلمانوں آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آگئے آپ کے ہواوں کو دیکھ کر توفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا کلمہ تیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنے کلمہ بدل لوگے ازان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا ازان کی کلمہ بدل لوگے یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بدلے کتہ بنا کر رکھ دے ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے آج کفار و مشرقین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سختہ مل جائے تختہ مل جائے ملا کچھ نہیں استعمال ہوتے رہے سلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے کاش ایک بار میں نے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا ایک بار بن کر کے دیکھتا پھر عصتیں کیا ہے اللہ اکبر جب تک بھی قیمت ہے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے حضور کے قدمے میں جو عزت ہے وہ کبھی نہیں مل سکتی تخت کے لیے سختے کے لیے جو لوگ اپنا مشن بھول گئے اپنا دین بھول گئے اپنا ضمیر بیچ لیے میرے عزیزوں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں زندگی میں ایک بات یاد رکھو اسی لئے میں نے اسی حدیث سے یہ بات شروع کی اللہ کے نبی ورماتے ہیں کفر کی طرف پلک میں کوئی اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو اتنا سخت کو ناپسند کرتا ہو تب جا کر کے اس کو ایمان کی لذت ملے گی ایمان کی حلاوت ملے گی آج اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرو کفر کی آندھیا چلی ہوئی ہیں تمہارے بچوں کو سکولوں میں کب کافر بنا دیا جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا کر تمہیں کون سے بھجن سکھائے جائیں کون سے گیت سنائے جائیں جس کی وجہ سے بندہ کافر بن جاتا ہے اسلام سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے آپ نے بچوں کو اس بات کی تو تلقین کر کے جاؤ بیٹا ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوتا ایمان کا سودا نہیں ہوتا ایمان یا اللہ تعالی کی طرف سے دیوی ایسی بڑی نعمت ہے کرو رہے ہیں دنیا میں مگر مولا نے تمہیں چنا ہے دنی اسلام کے لی اور اس میں بھی مسلمانوں نے بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہزاروں فرقے ہیں لیکن عاشقوں میں تمہیں چنا گیا ہے ہاں حضور کی محبت کرنے والے سپاہیوں نے کمارے نام ہوتا ہے اپنے تو اپنے غیر بھی آج کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے نبی کو پکارنے والی کوئی قوم ہے تو اہل سنت و جماعت حقیم نہیں ہے کہاں سے یہ نعرے لگتے ہیں لبیل کا یا رسول اللہ وہ گوفے سے نہیں نکلتے اور وہ چندہ خور مولویوں سے نہیں نکلتے جو انگریزوں کے پالے ہوئے ہیں یہ نعرے لگتے ہیں تو بریلی کے تاجدار کے طدموں سے جو وابستہ ہے عاشقوں کی جماعت وہی سے دنیا کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے اپنے نبی سے سب سے زیادہ وابستہ کوئی قوم ہے اس دنیا زمین پر تو اہل سنت و جماعت ہے اہل سنت و جماعت ہے اس چیز کا سعودہ کبھی ہونے مد دینا ہے میرے عزیز ہو اس چیز کا سعودہ ہونے مد دینا لوگ یہ کہتے ہیں سیکولر بن کر کے جینا چاہیے یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا میں کہتا ہوں وہ تو منافق ہے پھر سیکولر کا مطلب منافق ہے دل میں کچھ اور رکھتا ہے سامنے کچھ اور دکھاتا ہے اسلام میں یہ سیکولر ازم نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے لا آبودو ما تعبودو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک جملوں میں کہا تھا میرے آقا سے زیادہ کون جانتا ہے آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب حالات بنائے رکھنے کے لئے ہمیں کرنا پڑتا ہے حالات بنائے رکھنے کے لئے تمہیں کرنا پڑتا ہے یہ کیسی بات ہوئی یہ وہ لوگ ہیں جو حالات بنائے رکھنے کے لئے اپنی ماں اور بہنوں کی عزت بھی دعو پر لگا دیں گے جب درندہ کوئی ڈھاکو اس کو خوش کرنے ہو تو کیا تم اپنی عورتوں کا سعودہ کر سکتے ہو غیرت مر گئی ہوگی ایسے بندے کی حضور پاک کے پاس مشرقین آئے یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں قُلْ يَا أَيُّهَ الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ یہ سورے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں کب نازل ہوئی تھی آپ کو بتا دو یہ سورے کب نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرقین مکہ آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کریں آپ ہمارے خداوں کو برا بلا مت کہیے ہم آپ کے دین میں آ جائیں گے اسلام پر ہم بھی تھوڑا تھوڑا عمل کریں گے لیکن جن کی ہم پھوجا کرتے ہیں میں عبادت کرتے ہیں ان کو کچھ مت کہی حضور پاک نے فرمایا جو شرق ہے میں اس کو شرق کہوں گا اللہ کے سوا کوئی دوسرے کی عبادت ہے ہی نہیں اور اس بات کا میں اعلان کروں گا حضور آئی ہی ہے شرق کو قدم کرنے حضور نے فرما یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپشن دوسرا مشرقین کی طرف سے کہا ایک کام کرتے ہیں ایک سال آپ ہمارے خداوں کی عبادت کریں ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے آدھا آدھا کریں گے آج بہت سارے لوگ اگر یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سن لیں آدھا آدھا کریں گے ہم بھی آپ کیاں جائیں گے آپ بھی ہمارے آئیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا تم چاند اور سورج میرے ہاتھ میں لاکر رکھ دو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو میں پال انہار حقیقی کی عبادت کرتا ہوں آخری آپشن جانتے ہو کیا کیا تھا کیا دیا تھا مشرقین نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ صرف اور صرف ہمارے خداوں پر ایک بار ہاتھ رکھ دو بس چھو کر کے چلے جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا تقاضی تھا ان کا کہ آپ ہاتھ لگا کر چلے جائیں یہاں تو سر جھکانے والے بھی موجود ہیں ہاتھ لگا کر چلے جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال مہا کا ہاتھ لگانے کی بات بلکہ میں تو نظر بھی اٹھا کرنا دیکھوں نظر بھی اٹھا کرنا دیکھوں تب اللہ تعالیٰ نے پوری سور نازل فرمائے قوئی اے محبوب آپ فرما دے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے یہ دو ٹو کے جملوں میں کہا گیا ہے اور حالات ایسے بھی ہوئے میرے عزیزو چمتکار کو لوگ آج کہتے ہیں نا جو بھی چمتکار ہوگا اس کی پوجہ ہوتی ہے عجیب و غریب چیز دکھیں تو لوگ اس کو ایک افواہ کے شکل میں ایسا بناتے ہیں دیسے اس کا عقیدہ بم جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو رجھانے کے لئے کیا کیا نہیں کیا گیا مکہ مکرمہ میں یہ حالات آئیں گے اس لئے مجھے یہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہیں تاکہ تم اپنے ایمان پر مضبوط نہ ہو ایمان نہیں تو کچھ نہیں رہی ہیں تمہارے دوسرے گناہ تو ماف کر دیے جائیں گے کفر و شرک ہرگز نہیں ماف ہوتا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيُشْرَكَ لِهِ وَيَغْفِرُ مَعْدُونَ ذَلِكَ لِمَيَّ شَاعَ رب تعالیٰ فرماتا ہے شرک کو اللہ ہرگز ماف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو بھی ہے اللہ ماف فرمائے گا ایمان ایمان ضروری ہے صحابہ کا ایمان ختم کرنے کے لئے کیا کیا گیا اتفاق ایسا ہوا کہ مکہ میں ایک بھگوان بولنے لگ گئے ہیں پتھر کی مورت تھی اور پجاری بٹھا ہوا تھا اجانک پتھر جو ہے بات کرنے لگ گیا اور بات کر رہا ہے ظاہر جی بات ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے نا یہ اس دور میں ہے ہاں اس دور میں متی سے بنائے ہوئے ان کے معبود نہیں ہوتے تھے وہ پتھر کو تراش کر کے بناتے تھے اور میں کہہ رہا ہوں حقیقت میں بول رہا تھا ایسے نہیں ہے کہ ادھر سے دور پلا رہا ہو ادھر سے پانی نکل رہا ہو وہ والا سسٹم نہیں ہے بلکہ حقیقت میں پتھر بات کر رہا تھا تب اور بات کر بھی کیا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہا ہے نعوذ باللہ مواز اللہ رب العالم حضور کی شان میں گستاقی کر رہا ہے پتھر اب تو وارے نہیں آرے ہیں ان کی خوشیوں سے اچھل کود پر کہ دیکھو اب ہمارا خدا بولنے لگا ہے سب سے بڑی دلیل ہے لوگوں کو بلانے لگا ہے واقعی بول رہا تھا لوگ چمتکار دیکھتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں ارے حقیقت ہے پتھر بول رہا ہے پتھر بول رہا ہے صحابہ آئے جمع ہونے لگے مکہ کا ایک بڑا جمع غفیر تھا تو صحابہ کو بھی بلایا گیا دیکھو آؤ ہمارے خداوں کو جھٹلاتے ہو بات کر رہا ہے خدا اور تم جس نبی کی بات کرتے ہیں اس نبی کو جھٹلا رہا ہے یہ حقیقت میں خدا ہے تم کہتے تھے نا کچھ نہیں کر سکتا بول رہا ہے صحابہ گئے اب ان کے پاس کیا تھی صحابہ دیکھ کر آئے حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا ان کا خدا تو بول رہا ہے حضور نے اس پر کوئی زیادہ ریاکشن نہیں دیا کہا کیا بول رہا ہے کہا یا رسول اللہ سننے کے لائق نہیں آپ کی شان میں گستاخیاں کہہ رہا ہے جملے بکرا ہے کہا کون پتھر حضور نے فرمی ہے ہاں حضور نے پوچھا پتھر صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ حضور نے فرمی ہے چلو ہم بھی سنتے ہیں ہم بھی چلتے ہی جا کر دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی ساتھ میں ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قریب پہنچے تو وہ جو بت بول رہا تھا بعد میں کر لیے تک پہنے جب وہاں پر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو دیکھا وہ بت خاموش ہو گیا اب نہیں بول رہا ہے چپ ہو گیا ہے حضور آتے ہیں وہ پجاری سے بھنچتے ہیں بہت اعلان کر رہے تھے کہاں ہیں کیا بول رہا تھا کہاں بول تو رہا تھا صبح سے بول رہا تھا ابھی چپ ہو گیا حضور پاک نے برمائے میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں آپ وہ پاؤں میں گر پڑا پجاری کس کے ہے خدا کہہ رہے ہیں میرے خدا بول تو دو ایک بار جو صبح سے بول رہا تھا دوبارہ بولو صبح سے بول رہا تھا دوبارہ بولو کیونکہ آپ ذلت تھی اب چپ ہو گیا آپ وہ نہیں بول رہا ہے لوگ جو کھڑے تھے وہ بھی گوائی دے رہے ہیں میں سچ میں بول رہا تھا ہم نے بھی سنا ہم نے بھی سنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پجاری کو ہٹایا اور کہا ہٹو میں پوچھتا ہوں کیا بول رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے پتھر سے کہا کیا بول رہا تھا بول پتھر بولنے لگا اشہدو اللہ 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 واشہدو انہ محمد عبدہ ورسول گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مابید نہیں گوائی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرما یہی بول رہا تھا اب تو اوندھے مو گر گئے نیچے کہا یہ نہیں بول رہا تھا لیکن اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا اس کی اس بات پر ایمان لاتے ہو جو یہ کہہ رہا اس پر ایمان لاتے ہو پجاریوں نے اعلان کیا اور وابی لا مچا نہیں محمد نے جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جب بات نہ بہت پڑے کیسا خدا حید اس پر بھی جادو چلتا ہے خدا کے اوپر بھی جادو چل گیا ہے تو پھر باقی بچا کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ایسا ہو سکتا ہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی بولنے لگ جائے تو ایمان سے ہاتھ مت دھونا ہاں کوئی جھار بھی بولنے لگ جائے درخت بولنے پتھر بولنے لگ جائے تو تمہیں پہلے سے میں بتا رہا ہوں ایمان سے ہاتھ مت دھونا ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہوتا اب تو کرنٹ کا زمانہ ہے بیٹری لگا کر کے کچھ بھی بولا جائے لیکن اس دور کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بیٹری اور سیل نہیں تھی اب تو گڑی گڑیا بھی بولتی اس دور میں کیا ہوا کیا تھا پتھر بولا کیسے نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے تھے بیچ راستے میں میرے آقا کھڑے ہو گئے ایک صحابہ آئے جنگل کی طرف سے ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی خون تھا نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے رہے پھر وہ اچانک غائب ہو گئے پوچھا صحابہ نے کون تھے حضور فرماتے ہیں وہ جنات انہیں سے میرے ایک صحابی ہے جنات میں ایمان لائے ہوئے حضور سے پوچھا صحابہ نے کیا معاملہ ہے کہا اس میرے صحابی نے خبر دی کہ ایک مشرک اور کافر جن تھا جو پتھر میں جا کر کے بول رہا تھا پتھر میں جا کر وہ بول رہا تھا جن کی آواز تھی اور کافروں کو لبھا رہا تھا آپ کے خلاف بول رہا تھا اور ہمیں یہ خبر ملی ہم اپنے محلے میں بیٹھے تھے جنات کے بھی محلے ہیں آبادیاں ہیں سب ہیں وہ جن صحابی کہتے مجھے خبر ملی کہ ایک گستاک ایک کافر پتھر میں گھس کر آپ کے خلاف بول رہا ہے اسی وقت میں تلوار لے کر کے نکلا اور جس وقت آیا تو اتفاق تھا کہ آپ بھی وہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے میں آپ کے آنے سے پہلے اس کا قتل کر چکا تھا اور جب آپ نے فرمایا پتھر کو بول کیا بول رہا تھا تو میں نے کہا تو اشہدو اللہ الہ الا اللہ سارے تبیر